تو اس کا بھی جواب لے لیں پس پت کرام شاہد یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص تھے وہ صحابی رسول تھے ایک تو وہ میں روایت بیان کی جس میں صحابہ نے ایک شخص کی بڑی تعریف کی تو سرکار نے شاہد فرمایا وہ بڑے زبدست جہاد کر رہے تھے سرکار نے فرمایا وہ جہنمی ہے اور ایسی ہی وہ صحابی کہتے ہیں میں پیچھے لگ گئے میں نے دیکھا کہ وہ زخموں کے تاب نہ لاکے جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے آپ گردن کاٹ لی نرخرا کاٹ لیا اور وہ خلاق ہو گئے تو ہم نے کہا کہ سرکار نے بلکہ سچ فرمایا اور اس پہ علامہ نووی صاحب رحمت اللہ علیہ نے شرع صحیح مسلم میں لکھ رہا ہے وہ کانا منافقا کہ وہ شخص منافق تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کی ہے اور واقعہ سرکار نے شاہد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے تو یہ خود مسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے تو اس لیے اس میں تو کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے چونکہ یہ عوامی کوئی شخص تھے تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں جو یہ کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے وہ دلیل لے آئے کہ دعائے بخشش و مغفرت کرنا منع ہے اور جنازی کے نماز پڑھنا منع ہے ابھی حضرت بتا رہے تھے کہ کسی جگہ کے ایک واقعہ کہ کوئی جنازہ آیا جس نے خودکشی کی تھی تو مولی صاحب نے فرمایا لے جا اس کے جنازہ ہی نہیں پڑھا جائے گا یہ جو افرات و تفریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے بالکل غلط ہے خلاف شرع ہے ہمارے علماء احناف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خودکشی کرنے والے کی دعائے مغفرت کے جواب میں ہی مسئلہ نکالا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتقب اگر مسلمان ہیں گناہ کبیرہ کا مرتقب کبی کافر نہیں ہوگا یہ ضرور ہے کہ اگر حالات سمجھ کے کرے تو کافر ہوگا وجہ کیا ہے اس لئے کہ سرکار نے اس لئے دعائے بخشش و مغفرت کی تھی حضرت سے جو انڈیا کے تھے میں گزارش کرتا ہوں جو یہ اعتراض کرتا ہوں ان سے بولیں کہ اچھا اگر یہ منع ہے مفضلہ نے غلط بیان فرمایا تو آپ وہ حدیث لے آئیں جس میں سرکار نے فرمایا ہو کہ خودکشی کرنے والے کی نہ تو نماز جنازہ ہوگی اور نہ اس کے لئے دعائے مخشش و مغفرت کرنا جائز ہے اور یہ فقیر اپنی طالب علمی کا اعتراف کرنے کے ساتھ کہ میں طالب علموں میں دعویٰ کرتا ہوں قیامت تک نہیں لاسکتے انشاءاللہ دوسرے کے وہ شوہر کی انہوں نے بتایا کہ شوہر کی سیلری دس ہزار ہے تو میں زکاة نکالو نہیں نکالو اس کا تعلق سیلری کے ساتھ نہیں ہوتا اگر ان کے پاس ساڑھے ساتھ طولہ سونا یا ساڑھے بابن طولہ چاندی یا اتنی مالیت کا کیش یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس کا ڈھائی فرسن زکاة ان کو نکال لیے شوہر سے اس کو کوئی تعلق نہیں